بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم نبی میں کیوں نہ یہ دولت لٹائی جا زہنوں کی تیرگی زہنوں کی تیرگی بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم جاں جاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده اللذی نصطفا خصوصا علی افضل الانبیاء محزنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعت واللوار اللذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الیه ربه ما اوحا محمد المصطفى احمد المجتبا اللذی کان نبی وآدم بین الطین والماء وعلا آله واصحابه القرماء والشرفاء والتابعین لهم بالاحسان الى یوم الجزا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسْهَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ وقال تعالى فِي مقام آخر اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَعَلَا قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا صدق الله العظيم عن آئیشة رضی اللہ تعالى عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرت القرام البررة والذی يقرأ القرآن وَهُوَ يَتَدَعْتَوْ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُوَ جِرَانٌ متفقٌ عَلَيْهِ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلى آلیکہ واسحابك سیدی حبیب اللہ اللہم سلِعَلَى سَيِّدِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدِ مُعَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ مُبَارِكُ وَسَلِّمُ بعد از حمد و صلات آج کی یہ بروقار تقریب جو درس قرآن کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاف فرمائے اور محتمیمین اور منتظمین کو عجر عظیم اطاف فرمائے دو آیاتِ بیانات میں نے تلاوت کی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک حدیث عرض کی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے پڑھنے کے لئے تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم نے بھی قرآن مجید پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ آقاق قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت پا جائیں گے اور بہت سے قومیں ایسی ہیں جو اسے چھوڑنے کی وجہ سے ظلیل و رسوہ ہو جائیں گے آج آپ دیکھتے ہیں اس معاشرے کا ماحول باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہمارے گھروں میں ہمارے کاروبار میں ہمارے زندگی کے اندر قرآن اور سنت کا نور نہیں ہے بظاہر ہم دعویٰ کرتے ہیں بڑے بڑے بلند دعویٰ بھی ہیں لیکن حقیقتا ہمارے پاس ان دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے صرف ملکی حالات نہیں بلکہ عالم اسلام کے حالات دیکھیں اور مسلمانوں کی پستی دیکھیں ستاون ممالک یا چھپن ہونے کے باوجود بھی ہم دنیا میں رسوہ ہیں اور اس رسوائی کا سبب ہم نے قرآن اور سنت کو صحیح معنوں میں فالو کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا بگتنی پڑ رہی ہے ہمارے نوجوان تو یقیناً میڈیا کے ساتھ آئی ٹی کے اروج کی وجہ سے سوشل میڈیا کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر دین سے دور ہیں لیکن یہ جو بڑے ہیں ان کو کیا ہوا کہ وہ بھی سارا دن تاش کھیلتے ہیں وہ بھی تھڑوں پر بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی قرآن اور سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہیں آقاِ قونین علیہ السلام والتسلیم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا بلکہ وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی تھی اپنے اصحابے کے بار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے نوجوان فاسق ہو جائیں گے لوگ فس کو فجور کریں گے صحابہ گرام علیہ مردوان کو تعجب ہوا حضور نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ تم لوگ عمر بالمعروف ونہی ان المنکر کو چھوڑ دو گے اس قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ بے پردہ ہو جائیں گے آج آپ دیکھ لیں پردہ بھی نہیں ہے شرم حیاء نہیں ہے غیرت نہیں ہے ہماری خوشیاں ہوں یا غم ہوں ہم اللہ اور اس کے رسول کو بول چکے ہیں ہمیں جس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے تھے اس بات کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ابھی چند دن پہلے ایک ایشو چلا تھا انڈیا کے ساتھ جنگ کا تو ہمارے عوام الناس کہہ رہے تھے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جو ازان سن کے مسجد میں نہیں جا سکتے وہ کسی سے جنگ کر سکتے ہیں ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اس وقت اور دعوے ہمارے اتنے اتنے بڑے ہیں عشق رسول سے نیچے تو بات ہی کوئی نہیں یہ تو ایسی عام سی بات ہے بس جو چاہے خود کو عشق رسول کہہ دے ہمیں کیا مشکل دین پر عمل کرنے میں ہمارے لئے کیسے مشکل دین صحابہ قرام علیہ مردوان کو دیکھی ہے اتنی اتنی مشکلات برداشت کی خود آقای قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس اس دین کے لئے اللہ کی توحید کے لئے اپنے رسالت کے لئے حضور نے جو تکالیف برداشت کی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں آپ کبھی ازان سنیں اور مسجد کی طرف جائیں تو کوئی آپ کو روکتا ہے آپ نماز پڑھیں تو کوئی آپ پہ پتھر برساتا ہے کوئی اوجڑی پھینکتا ہے لیکن یہ سب کچھ حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہوتا رہا اس کے باوجود وہ لوگ استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے اور ہم سمپل پڑھنا کسی سے سیکھنا ہم سے وہ نہیں ہو رہا اور پھر لوگوں کو اللہ سے گلا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا میں کہتا ہوں ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم ہیں کون ہم کیا ہیں ہمارے پاس کیا ہے جو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں قبول کرتا ایک دن میں ہم ہزاروں ناف فرمانی کرتے ہیں اللہ کی تو اللہ تعالیٰ تو چاہے تو اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی آزمائے اپنے نیک بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو ہم تو برائی کر کے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے آج دیکھیں نا گھروں میں بچیاں ہیں بچیوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں پھر لوگ گلا کرتے ہیں بچے کہنا نہیں مانتے ہیں بچے دین سے دور ہیں آپ ان کو ٹی وی دکھائیں گے جب آپ روز سٹار گولڈ سٹار پلس اور یہ سونی اور جتنے چینلز ہیں ہمارے تو پاکستانی چینلز جو ہیں ان کے ڈراماز اس طرح کے ہیں ان کا تیم ایسا ہے فورمیٹ ایسا ہے کہ ان کو بندہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا اور ایسا ہو رہا ہے تو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں بچیوں کے سر پہ قرآن رکھ دیتے ہیں جب اس کو رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے سر پہ قرآن رکھ دو اگر بیس سال پچیس سال جتنی دیر وہ گھر میں رہی اتنی دیر اگر اس کو قرآن پڑھایا ہوتا سمجھایا ہوتا تو آج اس کے سر پہ رکھنے کی ضرورت نہ پڑھتی اس کے دل میں قرآن ہوتا لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہم سے یہ نہیں ہوتا اچھا سکول ڈھونڈیں گے اچھا کالج اچھی یونیورسٹی ایون کسی دوسرے ملک میں بیجنا پڑے بچوں کو تو وہ بھی ہم کریں گے لیکن قرآن اور سنت سیکھنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو سیکھنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں اور نہ ہمارا یہ سٹیٹس ہے ہمارا سٹیٹس یہ نہیں ہے یہ تو مولوی لوگ ہیں یہ کوئی اور ہیں ان کی دین میں دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے نا ان مولویوں کی جن کو آپ اپنا غلام سمجھتے ہیں آپ ان کو مسجد میں آ کر دیں مولی صاحب صفائی کریں مسجد کی مسجد کس کا گھر ہے اللہ کا اللہ نے جسے اپنے گھر میں رہنے کے لئے چن لیا کتنا خوشبقت ہے وہ اور ہماری بدقسمتی دیکھیں اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اسی کے پیچھے جمع پڑھیں گے اسی کے بارے میں باتیں کریں گے وہی بازار سے گزرے گا تو لوگ اس کی طرف اس کو تانے دیں گے تنز کریں گے دینداروں کے ساتھ ہمارا یہ جو رویہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہم دین سے محبت کتنی کرتے ہیں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑھنے چاہیے کہ ہم دین سے کتنی محبت کرتے ہیں ہمارا یہ جو اسٹائل ہے ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے ان کے ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ ہم دین کے کتنا قریب ہیں اور دین کی کتنی اہمیت ہے ہمارے نزدیک مولوی صاحبان کو تو آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی الگ مخلوق ہیں اگر آپ اتنے تنگ ہیں تو آپ چھوڑ دیں ان کو خود سارے کام کر لیا کریں بڑے مسلمان ہیں آپ یقیناً ہیں عزت والے ہیں ہاں پیدا ہو تو عزان خود پڑھ لیں مسلمان ہیں نا آپ عزان تو آتی ہوگی لیکن شرم آتی ہے عزان پڑھتے ہوئے گاناں گاتے ہوئے تو شرم نہیں آتی ہمیں بچہ ڈانس کرتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے بچہ آپ خود اس کو اپریشیٹ کریں گے تو وہ بچہ ظاہر ہے کل کو ڈانسر ہی بنے گا وہ کوئی متقی پرہزگار تو نہیں بنے گا جب آپ بچوں کو خود گانا سکھاتے ہیں گانا سناتے ہیں ڈراما دکھاتے ہیں مووی دکھاتے ہیں تو پھر بچوں سے یہ ایکسپرٹ کیوں کرتے ہیں کہ بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے جو آپ نے کیا تھا وہ اس کا ریزلٹ تو آ گیا گلا تو تب کریں جب آپ نے انہیں حضور کی حدیث سنائی ہو جب ان کے سامنے قرآن رکھا ہو حضور کی صیرت طیبہ رکھی ہو انہیں دس سال آٹھ سال بیس سال جتنی دیر بچے آپ کے پاس رہتے ہیں جوان نہیں ہوتے آپ نے اچھی تربیت کی ہوتی تو یہ گلا نہ ہوتا بچیوں کا بھی یہی حال ہے جس دن بچی نے غیر اسلامی لباس پہنا کتنے لوگوں نے منع کر لیا گھروں میں بیٹھے ہیں لوگ کوئی بھی نہیں منع کرتا بڑے بڑے جبہ و دستار والے بھی اس میں آگئے کنٹرول ہی نہیں ہے ہم بات نہیں کر سکتے ہم سے بات ہوتی نہیں ہماری ترجیحات یہ نہیں ہیں ہم نے یہ پردہ بھی اٹھا کے کسی اور قوم کو دے دیا کسی اور مسلک کے سپورت کر دیا کہ پردہ آپ کر لیا کریں ہم سننے یہ کام نہیں کریں گے ہمارے بڑے بڑے سمجھدار لوگ دنیا دار جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں پردہ رکاوٹ ہے ترقی میں بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے لاہور کے اندر جی سی یونیورسٹی میں ایک بچی کا ایڈمیشن صرف اس وجہ سے نہیں ہو سکا یہ ایک ماہ پہلے کی بات ہے صرف اس وجہ سے ایڈمیشن نہیں ہوا کہ اس نے حجاب کیا ہوا تھا نقاب کیا ہوا تھا پردے کی وجہ سے اب اسے داخلہ نہیں ملا یہ مسلمانوں کا ملک ہے یہ وہی ملک نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے اور کہا کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اب اس وقت کیا حال ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع صفرات القرام البرارہ وہ شخص جو قرآن میں ماہر ہے صحیح پڑھنا جانتا ہے اسے سمجھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو وہ موزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا وَلَّذِي اَقْرَوُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَوُ فِيهِ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی زبان کام نہیں کرتی لقنت ہے زبان میں تو فرمایا کہ اس کے لئے دو عجر ہیں عام شخص کے لئے ایک اور وہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتا رہتا ہے تو اس کو دو گناہ عجر ملے گا لیکن ہمیں جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتے ہم پوچھتے ہیں بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں بس ٹائم نہیں ملتا قرآن پڑھتے ہیں آندہ ہی نہیں جی اوکھا ہی بڑھا ہے اللہ فرماتا ہے یہ سوکھا ہی بڑھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَالْمِ مُدَّقِرِ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی یاد کرنے والا تو ہم اس طرف نہیں توجہ کرتے ہیں ہمیں ویسے ہی مشکل لگتا ہے سارے زمانے کی باتیں ہمیں آسان لگتی ہیں لیکن ایک قرآن ہی ہمیں مشکل لگتا ہے ایک حدیث ہمیں مشکل لگتی ہے مسائل سمجھنے کے لئے بیٹھ جائیں تو ہمارا جی اکتا جاتا ہے دین کی طرف آنے سے یہ سب کیوں ہے کیونکہ ہماری ترجیحات یہ نہیں ہیں لوگوں نے بیعتیں بھی ایسی کر رکھی جیتے رہے ایسے پیر بھی اور ایسے مرید بھی جنہیں نہ دین کے ساتھ غرض ہے نہ دینی معاملات کے ساتھ نہ کسی کے حرام حلال کے ساتھ آتے رہیں نظرانہ دیتے رہیں بھلے حرام کھائیں یا حلال کھائیں ہمیں کیا پروائے ایسے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں یاد رکھئے کسی خانقہ کے ساتھ کسی سسٹم کے ساتھ کسی بھی مشرب کے ساتھ وابستگی کا مطلب اپنی اصلاح و تربیت ہے اور اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکے تو ہم پھر کس چیز کا ادعا ہے دعویٰ کس چیز کا ہے اگر ہم نماز بھی ابھی تک پڑھنا نہیں شروع ہوئے اور تیس سال سے چالیس سال سے بیعت کر رکھی ہے تو سوچیں پھر بیعت کی کس بات پہ تھی اپنایا ہوتا ہماری ترجیحات میں یہ چیزیں ہوتی تو اتنی پستی میں ہم نہ جاتے اس وقت ہم ظلیل و خوار ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے یہود و نصارہ تمام مسلمانوں کو غلام بنا رہے ہیں ہمارے اندر غلامی گھسی ہوئی ہے محفلوں میں آکے لوگ نعرے لگتے ہیں نعرہ تقبیل اللہ اکبر نعرہ رسالت پھر اس کے بعد غلامی رسول میں موت قبول ہے کیا قبول ہے کس کو قبول ہے کس کو جو مسجد میں نہیں جا سکتا وہ موت قبول کرتا ہے جس کو داڑی رکھنا عیب لگتا ہے وہ موت قبول کرے گا حقیقت کی دنیا میں آئیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے کس چیز سے نقصان اٹھایا خاص طور پر میں اہل سنت و جماعت سے مخاطب ہوں کہ ہمارے اہل سنت و جماعت یہ دیکھیں کہ ہمیں کس چیز کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ہماری غلط رسم و روایات ہمارے مزارات اور خانقہوں پر قبضہ کرنے والے وہ لوگ جن کا حقیقتاً اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں جن کا دین مذہب صرف ڈول بجانا ہے جو ڈول بجا کر تماشے کر کے ناچ کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلک اہل سنت ہے یہ مسئلک اہل سنت نہیں ہے یہ کسی کی کیفیت تو ہو سکتی ہے یہ شریعت نہیں ہو سکتی ہمارا مسئلک حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں طریقہ ماں طریقہ اصحاب است ہمارا طریقہ تو حضور علیہ السلام کے اصحاب والا طریقہ ہے تو اہل سنت و جماعت کوئی بنگی یا جرسیوں کا مسئلک نہیں ہے یہ تو سنت کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اس دین کے ریپریزنٹیٹیو ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ شعور نہیں بیدار ہو رہا کسی گدے کے اوپر لکھ دو پیر لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں یہ نہیں دیکھیں گے یہ شریعت کہ کتنا قریب ہے یہ ہمیں کیا بتا سکتا ہے سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹا سنبھالیں گے کیا وہ قلیجہ کسی کا جو خود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ نہیں چل سکتا وہ کسی کو کیسے چلائے گا ہمیں بس تعویز چاہیے وہ بھلے کسی چوڑے سے لینا پڑ جائے کسی ہندو سے لینا پڑ جائے تعویز چاہیے ہمیں کسی اور چیز سے غرض ہی نہیں ہے بزرگان دین کے تعویزات یقیناً مؤثر ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا میں انکار نہیں کرتا لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو دین دین سارا اسے میں آگیا ہمارا کہ ہم نے کہا جس کا تعویز اچھا ہے وہ بڑا ولی ہے اللہ کا تو کتنے علیاء کرام صحابہ کرام تعبئین آئمہ مجتہدین جنہوں نے تعویز اس طرح کیا نہیں تو ان کی ولایت کو کیا کہیں گے آپ اسی طرح خرق عادت کا بھی مسئلہ لیکن ہمارا میار تو یہ نہیں ہے ہمارا میار قرآن و سنت نہیں ہمارا میار زیادہ لوگ زیادہ ڈرامے بازی جتنا بڑا ڈراما باز ہوگا اتنا بڑا پیر سمجھیں گے یہ میار ہے اور یہ میار ہمارے عوام نے خود مقرر کیا ہے آج اس شخص کو عزت نہیں ملتی جو انسانیت سے رہے اسے لوگ نہیں عزت دیتے ہیں جو دو نمبر کم کرے گا ڈراما کرے گا لوگ اس کی زیادہ عزت کریں گے زیادہ قدر کریں گے رات میں ایک مجلس میں گیا بسکا میں تو میں نے ویسے ان سے پہلے بھی کہا تھا آپ مجھے نہ بلائیں لیکن انہوں نے اسرار کیا تو میں جہاں پر جگہ ملی میں وہیں بیٹھ گیا اب وہ مجھے کہنے لگے آپ آگے آجیں میں نے کہا دیکھیں یا تو آپ کسی آنے والے کے لیے جگہ چھوڑ رکھیں جس کا سکر یا پھر کسی کو اس طرح بے عزت نہ کریں کہ آپ اسے بلائیں اور آگے لوگ اس کے موں کی طرف دیکھیں کیونکہ اس کے ساتھ چھ سات لوگ ڈراما بازی کے لیے نہیں ہے جو یہ کہ حضرت پیچھے اٹھ ہمارا یہی انداز ہے اور ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام کرے تو ہم اس کو سنیوں سے اہل سنت کی جو فیرست ہے اس میں سے نکال کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمارا زاویہ فکر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے ہماری ترجیحات بدلنے چاہیے ہماری زندگیوں میں اسلام آنا چاہیے قرآن آنا چاہیے کتنی کتنی عمر ہو گئی ہمیں مسائل کا پتہ یعنی بنیادی مسائل کا پتہ نہیں ہوتا روز ہم مسجد میں جائیں اگر روز کی ایک آیت بھی پڑھیں آپ ڈیلی کی نہ لگائیں اگر ہفتے میں دو آیتیں یا تین آیتیں یاد کریں بما ترجمہ اور تفسیر تو سال میں کتنی آیات یاد کر لیں گے دین بہت آسان ہے لیکن ہم نے خود مشکل بنایا ہے اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے یورپ میں آپ دیکھیں کسی نے کہا تھا کہ یورپ سے لوگ مسلمان ہو کے ادھر آ رہے ہیں تو ایک ذمہ دار بیٹھا ہوا تھا سامنے اس نے کہا بھائی جی ایتھوں والے کافر ہو کے پتہ نہیں کتے جا رہے ہیں یورپ والے تو مسلمان ہو کے ادھر آئیں گے تو یہاں والے کہا جائیں گے یہاں تو مسجدوں سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں ابھی تک تو یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہم سے ہماری اخلاقیات کا تو یہ عالم ہے کہ ہمارے کسی نے کولر لگوانا ہو پانے کے لئے تو اس کے ساتھ بھی سنگلی کے ساتھ گلاس بانتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں یہاں تو ہمیں شرم آنے چاہیے کہ ہم کردار کے اعتبار سے اتنے پست کیوں ہیں پھر ہمارے علماء اور مشایخ کو بھی یہ اگر ہم انہی مسائل میں رہیں گے تو کیا کریں گے اگر للہیت خلوص ہمارے ان لوگوں میں بھی نہیں ہوگا جنہوں نے لوگوں کے قبلے درست کرنے ہیں تو پھر لوگ دین کہاں سے سکھیں گے ہماری برداشت کا تو یہ عالم ہے قرآن سنت کے قریب آئیں حضور کی سیرت طیبہ پڑھیں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تھے ساتھ آپ کے علام بھی تھے حضرت اسلام دیکھا ایک آگ جل رہی ہے آپ نے سمجھا کوئی کافلہ ہو گیا آپ تشریف لے گئے وہاں دیکھا ایک بڑیہ تھی اس کے بچے بھی تھے ساتھ تو فرمایا کیا بات ہے کہاں بس یہ ہنڈیا رکھی ہوئی ہے کہاں اس میں کیا ہے تو اس نے عرض کیا حضرت اس میں بس پانی ہے بچوں کو تسلی دے رہی ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو کہاں کہ امیر المومنین جو ہیں عمر وہ ہماری خبر ہی نہیں لیتے تو از تمہیں فروق بڑے شرمندہ ہوئے رونے لگے اور واپس چلے گے بیت المال سے جا کر کچھ خجوریں اور کچھ آٹا وغیرہ کچھ چربی اس طرح کی چیزیں لے کر آئے اور جب وہاں سے اس بوری کو اٹھانے لگے تو آپ کے خادم نے عرض کیا حضور میں اٹھاؤں تو ارشاد فرمایا کہ کیا تو مجھے ہی اٹھانے دیں خود اٹھا کر اپنے کاندوں پر وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اس بڑیا کے خدمت کی اور جب تک وہ سالن یا وہ جو ایک چیز بنا رہے تھے وہ بنی نہیں تیار نہیں ہوئی باقاعدہ آپ اس کو پھونک بھی مارتے تھے آگ کو بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ باقاعدہ پکوایا اور پھر اسے ہنستہ ہوا دیکھا اور اس سے معافی بھی مانگے اور یہ نہیں بتایا کہ میں ہوں تو اس نے کہا کہ آپ کہاں ہوتے ہیں کہا کہ جب تم آؤ گی امیر المومنین سے ملنے تو مجھے بھی وہاں پہ پاؤ گئے ان کا تو یہ انداز تھا یہ اللہیت اور یہ خلوص اور یہ خدمت خلق اور اب خدمت خلق یہی ہے کہ ہمیں کچھ دے جائیں بس ہر خرق اس علوص کے اندر ہے مہاجن نظرانہ نہیں سودھ ہے پیرانہ حرم کا تو اب تو ہمیں پیسہ چاہیے بس پیسہ چاہیے اور تو کچھ میں نہیں کوئی حرام کھائے حلال کھائے ہمیں کیا غرض ہے ہمیں پیسے دے جائے بس تو یہ عوام الناس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اگر حرام دیں گے کسی کو حرام پر ثواب کی امید کریں گے پھر جو کہ کفر ہے لیکن ہم یہ سب کرتے ہیں ہمارے آراز ہماری مجالس محافل ہمارے نوجوان تماشا دیکھنے جاتے ہیں تماشا دیکھیں کہ کوئی کیا کرتے ہیں ہم نے اب تماشا کرنے کے لیے کچھ تیار بھی کر رکھے ہیں لوگ جو بقیدہ تماشا کرواتے ہیں پھر ہمارے لوگوں سے اس میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی بچارے اس تماشے میں شریک ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں لاکھ لاکھ روپیہ دے کر کہ آئیں جناب ہمیں کچھ شیر سنا جائیں لیکن دین کے نام پر کوئی پیسے مانگت ہو گئے تھے یہ پیسے مانگتا ہے ویسے ہماری کوئی خال بھی اتار کے لے جائے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی نات کے نام پر محفل نات کے نام پر گیارویں کے نام پر لنگر کے نام پر لیکن دین کے کام کے لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہے یہ ہماری ترجیحات بچوں کو انگلیس سکول میں پڑھاؤ ان کو اچھی تعلیم دلواؤ لیکن قرآن کے قریب نہ آنے دو کیونکہ قرآن کے قریب آگے تو مولوی بن جائیں گے مولوی بن گئے تو ان کو روٹی کہاں سے ملے گی آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ سب سے زیادہ روٹی مولویوں کو ملتی ہے جو لوگ بھی دین سے جڑے ہوئے ہیں کاری ہیں مولوی ہیں پیر ہیں جو بھی ہیں روٹی زیادہ ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے لیکن ہمیں پھر بھی یہ غلط قامی ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یورپ کی ترقی کا کوئی اور راز ہے یاد رکھیں ان کی ترقی کسی اور چیز سے نہیں ان کی ترقی قرآن اور سنت سے ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر قرآن پر ریسرچ سینٹرز بنا کر پھر احادیث کے حوالے سے خلفاء راشدین کی ادوار کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے جو اصول وضع کیے ہیں انہیں کی وجہ سے آج وہ ہم سے اوپر جا رہے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کی بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ انہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی انہیں نماز پڑھتے ہو ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں پتا آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں بڑے بڑے ہماری سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو بڑے جو ان کے ہیں عمرہ ہیں ان کا حال یہی ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا نماز کیسے پڑھنے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ مسئلہ لوگ کہتے ہیں اتنے برے لوگ آگئے ہم پر اتنے برے لوگ یہاں اس دور میں کوئی امام غزالی ہے جن پر ان جیسے لوگ آگئے ہیں اور یہ کوئی خاجہ مہین الدین چشتی حجمیری یہاں بیٹھے ہیں جن کے اوپر یہ لوگ مسلط ہوگئے بیٹھے بھی تو فساق و فجار ہیں جن کے اوپر اس طرح کے لوگ آگئے ہمیں اپنا عمل دیکھنا چاہیے ہمیں اپنی کرپشن دیکھنے چاہیے ہم حکمرانوں کی کرپشن کی تو بات کرتے ہیں ڈیلی جو ہم کرپشن کرتے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں لیکن سال ہا سال بیس بیس سال تیس تیس سال وہ اپنی ملازمت پر جاتے نہیں تنہا لیتے حاضری لگا دو بس یہ دین سکھاتا ہے ہمیں دین ہمیں یہ بتاتا ہے لوگوں پر زقاة فرض ہوتی ہے لوگ نہیں دیتے اللہ کے ساتھ بیس طرح کا حساب ہے وہ تو کہتا ہے کہ اللہ یرزوکو میں یشاہو بغیر حساب وہ تو بغیر حساب کے دیتا ہے اور ہم پر جو اڑائی فیصد ہے ہم اس میں بھی حساب کرتے ہیں کہ کہیں زیادہ نہ چلے جائے تو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نام پر جائے گا کچھ تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ دے گا لیکن ہماری غلط فرمی ہے ہمیں اپنا طرز زندگی بہتر کرنا چاہیے ہمیں اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے قرآن نے ہمیں دعوت دی ہے حضور علیہ السلام نے اس قرآن پر غور فرما کر حضرت جناب عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں بلکہ آپ حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں اور پریشان ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوئے عرض کہ حضور کچھ دن پہلے آیا تھا تو سب ٹھیک تھا ابھی مجھے آپ کے چہرے مبارک سے بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ حود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بڑھا کر دیا ہے حضور علیہ السلام تو عذاب پچھلی عمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا عذاب کا تو حضور اپنی عمت کے بارے میں مفقر رہے لیکن اس عمت کا یہ حال ہے کہ ان سے پوچھیں قرآن آتا ہوئے تھے نہیں ہمیں تو نہیں آتا اوقہ بڑا لگتا ہے مشکل بہت ہے پڑھنا نہیں آتا پھر کہتے ہیں عمر گزر گئی ہے باتیں کرنے کی کوئی عمر ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی سچ بولنے کی کوئی عمر جب مرضی کو بول لیتا ہے تو قرآن پڑھنے کی بھی کوئی عمر نہیں ہے مرتے دم تک پڑھنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے ہماری جو ناکامی ہے اس کا یہی بنیادی یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ قرآن اور سنت سے دور ہیں حضور علیہ السلام کی صیرت طیبہ سے دور ہیں ہمارے نوجوان آئی ٹی میں اتنے مصروف ہیں اور آئی ٹی کا جو عروج ہے وہ ہمیں اتنی گمرہی کی طرف لے جا چکا ہے کہ ہمارے جو ساٹھ ستر برس کے یا پچاس برس کے بڑے لوگ ہیں ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہماری اولاد کتنی پستی کی طرف جا چکی ہے ویٹس ایپی علماء اور فیس بکی فقہہ وہ بھی بڑی کسیر تعداد میں پائے جاتے ہیں پہلے تو عام علماء تھے نا مجتہدین کے طبقات تھے فقہہ کے اب یہ دو طبقے نئے آگئے ہیں فیس بکی علماء اور ویٹس ایپ بھی فقہہ یہ اپنی طرف سے آپ کو کہیں گے میں نے گوگل کر کے دیکھا ہے مسئلہ مولی صاحب آپ کو نہیں بتا تو کس نے مجھ سے نام پوچھا کہ بچوں کے نام بتائیں میں نے جو اب جس طرح احادیث میں موجود ہے اس کے مطابق کچھ نام بتائیں تو کہا کوئی ایسا نام بتائیں جو بالکل یونیک ہو میں نے کہا ٹھیک ہے یونیک دیکھ لیتے ہیں میں نے وہ بھی بتائیں کہا کہ یہ بھی نہیں کچھ ایسا جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو میں نے کہا وہ چند نام ہیں ابلیس ہے فرعون ہے حامان ہے پھر یہ تو نہیں رکھے کسی نے کوشش کریں پھر یہ رکھ لیں یہ سوچ ہے ہماری حضور فرماتے ہیں نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھو اور ہم کہتے ہیں وہ رکھو جو کسی نے رکھا ہی نہ ہو یہ سوچو نہیں چاہیے مسلمانوں کی یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن اس سے ہماری ذہنیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور پھر گوگل سے اسی وقت نیٹ سے سرچ کیا اور دیکھا جو نام پسند آیا پتہ نہیں کیا معنی ہے یہ بھی نہیں پتہ کس زبان کا ہے کسی مولوی صاحب سے بھی نہیں پوچھتے بلکہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو نہیں پتہ چلے کہ میں دیکھ لوں گا خودی مولوی صاحب کہتے رہتے ہیں یہ رکھ لیں وہ رکھ لیں کہتے ہیں نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہم گوگل سے پوچھیں گے گوگل کوئی فقہ کی کتاب ہے کوئی حدیث کی کتاب ہے گوگل وہ تو سرچ انجن ہے وہ بھی ہم نے نہیں بنایا اس کی اتھنٹیسیری اس پر آنے والی معلومات جب تک کسی ویب سائٹ کے یا کسی خاص ایسے چیز کے بارے میں نہ کہیں اس وقت تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن ہم اس پر اعتبار کرتے ہیں فیس بک پر ہم زیادہ اعتماد کرتے ہیں علماء پر کم کرتے ہیں قرآن پر کم فیس بک پر یا آئی ٹی پر زیادہ اور پھر یہ تو ایک ضمن میں نے بات دین کے حوالے سے عرض کی اس کے علاوہ جو خرافات ہیں جو وحیات ہیں اور جو ڈراماز موویز اور کلپس اور بہت سی بہودہ چیزیں اور تصاویر یہ سب کچھ جو نیٹ پر موجود ہے ہماری نوجوان نسل اس سے بلکل باقائدگی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اب انسان کی فطرت ہے جو وہ دیکھتا ہے پھر اس کو اپلائی کرتا ہے روز کسی سے گالی سنے گا بچہ تو اس کو بھی آ جائے گی گالی آپ کے بچے پنجابی کیوں بولتے ہیں کیونکہ آپ ان کے سامنے پنجابی بولتے ہیں اور وہ جو انگلستان میں پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی الگ سے کوئی سوفٹوئر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہم سے ڈیفرنٹ ہو کہ جس سوفٹوئر کی وجہ سے وہ انگلیش بولتے ہیں وہ اپنے والدین سے جب انگلیش سنتے ہیں تو بولتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے ہاں بھی جن فیملیز میں انگلیش کا یا اردو بولنے کا زیادہ ٹرنڈ ہے ان کے بچوں کو انگلیش یا اردو اچھی آتی ہے آپ دیکھتے نہیں کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو بالکل چھوٹے ہیں ابھی سکول گوئنگ بھی نہیں ہیں اس کے باوجود وہ اردو بولتے ہیں حالانکہ بچے کو اردو کہاں سے آتی ہے تو وہ والدین سے سیکھتا ہے روز بیٹھ کے آپ چگلیاں غیبتیں کریں گے روز الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو آپ کے بچوں پر اس کا اثر پڑے گا بچے آپ کی ان باتوں سے ہی سب کچھ حاصل کریں گے اور اگر آپ بیٹھ کر روزانہ قرآن پڑھیں روزانہ آپ حضور علیہ السلام کی بات کریں اصحاب کی بات کریں اہلِ بیعت کی بات کریں اولیاء کرام کے قصے سنائیں باتیں سنائیں قرآن میں جو قصے موجود ہیں وہ سنائیں جھوٹے قصے کہانیوں کی بجائے جو رات کو مائیں سناتی ہیں بچوں کو سلاتے وقت وہ جھوٹے نہ سنائیں احسن القصص سے پڑھ کے سنائیں اللہ تعالی نے جو قصے بیان فرمائے ان میں سے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سنائیں جناب موسیٰ اور جناب خضر کا قصہ سنائیں لیکن جو ہم کریں گے وہی ہماری اولاد ہمیں دے گی اور ہماری اولاد ہمیں دے رہی ہے آج نوجوانوں کے لئے یہ مسئلہ قابل غور ہے لاہور کی جو پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ گردش کر رہا ہے کہ بہن بھائی کا نکاح کیوں جائز نہیں ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان بھی یہ کام کریں گے حرمت علیکم ومہاتکم وبناتکم وعقباتکم وعماتکم یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ایمان ہے ہمارا کہ سب کچھ ہمارے سامنے نصوص کے اندر موجود ہے پھر بھی ہمارے مسلمان نوجوان قویسٹن کرتے ہیں اب آپ کو مزائے کا اوکس فورڈ کا سلیبس پڑھانے کا جب آپ اس سطح پر آ کر بچوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کچھ کھو چکے ہیں بظاہر ہمیں ابھی کچھ بھی اندازہ نہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں ہاں جی بچہ میرے ساتھ محفل میں جاتا ہے ہر مہینے ہر مہینے جاتا ہے وہ جو انتیس دن یا اٹھائیس دن گزارتا ہے وہ کیسے گزارتا ہے آپ تو یہاں آگئے آپ تو مسجد میں چلے گئے آپ کے بچے کہاں ہیں کلب میں کیفیٹیریا میں بلیڈ کھیل رہے ہیں سنوکر کھیل رہے ہیں یا کرکٹ کھیل رہے ہیں جوا لگا کر تاش کھیل لیں گے یا انٹرنیٹ پہ گیم کھیل لیں گے یا اپنے دوستوں کے ساتھ ہکا نہیں شیشہ پییں گے جدت آگئی نا یا پھر وہ باقاعدہ طور پر کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں جو شریعت سے بہت دور ہے مثلا شراب نوشی یہ عام ہے اور لوگوں کے لئے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ اس دن ایک ریپورٹ تھے انہوں نے کہا کہ ایک عیسائی سے پوچھا تھا کہ کیا حالت ہے تم لوگ شراب بیچتے اس نے کہا چھوڑیں کیا بتاؤں آپ کو یہاں آپ کے مسلمانوں کو تو ہم پشاب بھی پلا دیتے ہیں یہ شراب کے نام پہ پیتے ہیں یہ حالت ہے ہماری یہ پستی کا یہ عالم ہے اور دعوے کیا ہیں سال کے بعد آپ محفل کروالو حرام حلال جیسا پیسہ ہے سب محفل پہ لگا دو اور لکھ دو عاشق رسول فلان فلان حضرت یہ اس طرح عشق نہیں آتا اپنے دل سے پوچھیں ہم کہاں کھڑے ہیں انڈیا کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی اپنے ضمیر سے جنگ لڑیں اپنے آپ سے جنگ لڑیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہے اندر آپ کو نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے عاشق رسول ہیں اپنی جیب میں پڑا ہوا فون اور پھر اس کی گیلری یا اس کے جو ہیڈن فوٹوز ہیں ان کو دیکھ کر ان کو سوچ کر اپنے میسیجز کو اپنی ان باکس کو چیک کر کہ یہ سوچیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ہمارے موبائلز میں تو ہندوستان کے کنجر اور کنجریاں ہیں ہمارے بیڈروم میں تو ان کی ایکٹریسز ہیں ہمارے ڈرائنگ روم میں بھی ان کے فوٹو لگے ہوئے ہیں لیکن ہماری جنگ بھی انہی سے ہے میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے جن کے ساتھ دین اسلام کا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں مسئلہ یہ ہے بنیادی کشمیر کا مسئلہ بھی مسلمانوں کی وجہ سے ہے نا تو پھر اس کے باوجود مووی بھی ان کی اچھی گانا بھی ان کا اچھا گانا تو کسی کا بھی نہیں اچھا وہ الگ بات ہے شو بیس والے ہمارے یہاں تڑپتے رہتے ہیں کہ یہاں والوں کو بزنس دو وہاں والوں کو نہ دو یہ تو ایکنومیکل مسئلہ ہے لیکن پھر بھی میں یہ ارز کرتا ہوں کہ مسلمان یہ کیوں نہیں سوچتے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گانا نفاق اگاتا ہے ایسے جیسے بارش سبزہ اگاتے ہیں ایسے بندے کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے منافق بناتا ہے بندے کو گانا مسیقی جسے جاہل اور بےوقوف لوگ روح کی غزہ کہتے ہیں معاذ اللہ تو روح کی غزہ تو اللہ کا ذکر ہے وہ یہ تھوڑی ہے تو اب ہم اس طرف جا رہے ہیں مغرب سے تو ہم بہت نفرت کرتے ہیں انگریزوں سے لیکن امریکہ مرداباد کا نعرہ بھی بہت عام ہے لیکن مغرب سے ایک چکر لگائیں تو ہمیں چکر آ جاتے ہیں ہمارے لوگ اتنے مرعوب ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا دل ہی نہیں چاہتا واپس آنے کو ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سب ادھر کے ادھر رہ گئے ہم مغرب میں رہیں گے بس ہمیں یہاں بہت مشکل لگتا ہے اس ملک میں بہت مشکلات ہیں لوگ کہتے ہیں بہت مشکلات ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب وہاں جاتے ہیں یہاں سے تو جو ہمارے مبلغین جاتے ہیں بہت سے ایسے ہیں بیچارے جن کا وہاں جا کے یہ حال ہوتا ہے انہیں رہنے کے لئے جگہ نہیں ملتی حجروں میں رہنے کے لئے جگہ نہیں ملتی اور جو مزدوری کرنے کے لئے جاتے ہیں ان سے پوچھیں کیا حسرت ہوتی ہے ان کے دل میں یہاں سے تو چلے جاتے ہیں یہ کہہ کر یہاں کچھ نہیں ہے وہاں جو ہوتا ہے وہاں پھر ان کی نوکری کرنے پڑتی ہے لیکن سب چلتا ہے والدین مرتے ہیں تو مر جائیں ہم نے کون سا قرآن پڑھا ہے جس میں اللہ نے فرما دیا ہے یہ والدین یہاں تڑپ رہے ہیں کہ بچہ ہماری خدمت کرے لیکن بچہ کہتا ہے نہیں مجھے شوک ہی بہت ہے کرکٹ کھیلنے کا مجھے بس لندن بیج دو مجھے کھیلنے کے لیے بیج دو بس مجھے جوب کرنی ہے یہاں میرا سٹیٹس نہیں ہے بیس ہزار میرا سٹیٹس نہیں ہے بیس ہزار میں امہ کے ہاتھ کی روٹے بھی ملتی تھی اور ماں کی زیارت بھی ہوتی تھی باپ کی بھی زیارت ہو جاتی تھی بھائیوں سے ملاقات بھی مسجد میں کاری صاحب سے بھی مل لیتے تھے اور وہاں پچاس ہزار کماتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں ملتا وہاں تو ازان کی آواز بھی نہیں آتی اللہ ماشاءاللہ کمی جگہیں ہیں نا تو وہاں سب کچھ ملتا ہے لیکن وطن کی یہ ہوائیں یہ فضائیں نہیں ملتی یہ معاول اسلامی یہ نہیں ملتا وہاں تو پھر آخر میں جب کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جب ماں چلی جائے باپ چلا جائے پھر پھر حسرتیں ہی حسرتیں رہ جاتی ہیں تو یہ چند پیسوں کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کسی کے ہاں مجبوری بھی ہوتی ہے لیکن اوورال ہمارے نزدیک چونکہ ان کی اہمیت نہیں ہوتی اس لئے ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ والدین مرتے ہیں ہمارے کوئی بات نہیں ہم اپنا کام کریں ہم وہاں یاشیوں میں مصروف ہیں ہمارے مسلمان جو وہاں موجود ہیں ان سے اسلام کی قدر و منزلت پوچھ لیں یہاں ویسے وہ بھی بڑے مشکل میں ہوتے ہیں مولویوں سے لیکن وہاں جا کر وہ بھی سالمہ رازہ کا جاربہ پڑھتے ہیں وہاں جا کر وہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں پڑھا دیں ہم وہاں تو نہیں پڑھ سکے تھے پھر وہاں سے فون کریں کہ حضرت کوئی مسئلہ بتائیں کتاب بتائیں مجھے روز یہاں عیسائی ایک مسئلہ پوچھتا ہے تو ہمیں شرمندگی اس وقت محسوس ہوتی ہے یہاں کئی نوجوان ایسے ہیں جنہیں جانتا ہوں میں انہیں کہا کرتا تھا بھئی کچھ پڑھ لیں کوئی اچھا کورس کر لیں اسلامی سٹڈیز میں تو کہتے تھے بس وہ ٹائم نہیں ملتا جناب دعا کریں بس وہ یہاں سے چلے گئے وہاں جا کر کسی عیسائی نے ہندو نے سوال کیا تو پھر روز کہتے سکائپ پہ بات کریں دو گھنٹے کا لیکچر دیں یا آپ ان کو خود ذرا اتمنان دیں ان کو یہ یہ سوالات کے جوابات دیں تو پھر یہ لوگوں کے اندر شعور آتا ہے تو یہاں بیٹھیں یہاں آپ کے پاس ٹائم ہے یہاں سے قرآن پڑھنا سیکھیں اس ملک سے آپ اگر کہیں باہر جائیں تو آپ کی عزت ہو آپ لوگوں کو جواب دے سکیں آپ کسی عیسائی کو عقیدہ تسلیس کے متعلق کیا بتا سکتے ہیں کسی عیسائی کو مسلمان کرنا ہو تو ان کے نام مسلمان ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی نہیں ہے کہ جو چوریاں جو جرم جو عیب ہمارے اندر ہیں وہ ان کے اندر نہ ہوں اگر وہ ایسا دعویٰ کر لے تو ہمارے پاس کیا رہتا ہے پیچھے لیکن ہماری سوچ یہ نہیں ہے ہم اپنی موج مستی میں ہیں نہ ہمیں آخرت کا ڈر ہے ویسے بھی ہمیں تو ناد خان بھی ایسے ملیں جنہوں نے ہمیں جنت کے ٹکٹ ہر سال پکڑانے ہوتے ہیں نئے بھلے ان کو عمرے کا ٹکٹ ملے نہ ملے لیکن ہمیں وہ جنت کا دے دیتے ہیں اور ہمارے عوام کو بتا دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے نعرہ لگائیں گے تو اتنی جلدی اور دو ہاتھ سے لگائیں گے تو اتنا جلدی جائیں گے اور پھر ہم اسی جنت کے ٹکٹ پہ خوش ہیں نہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے نہ آخرت کی ہم کہتے ہیں قبردہ خوف دے دے کہتے ہیں کیوں میں نوڈران دے ہو تو کیوںڈران دے ہو اس لیے کہ حضور علیہ السلام ڈرانے والے ہیں حضورڈ ڈراتے ہیں اس لیے اور خوش قبری بھی اس لیے کہ حضور نے خوش قبری دی ہے اس لیے تو نہیں کہ یہ کسی مولوی صاحب کی فکر ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان آخرت کے بارے میں سوچ سوچ کر رویا کرتے تھے خود آقا اکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے تھے امت کے غم میں روتے تھے حضور امت کے لیے روتے تھے لیکن ہم اس بارے میں سوچنا بھی گوارہ نہیں کرتے یہ قرآن اس لیے تو نہیں اترا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ قرآن میں غور نہیں کرتے کہیں ان کے دلوں پر تالے تو نہیں لگے تو ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں ہم قرآن میں غور کرنا تو در کنار اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہمارے ہاں یہی عقیدت ہے اس کو قرآن کو اٹھائیں سینے سے لگائیں یا چومیں اور رکھ دیں بس قرآن پڑھے ہوئے علماریوں میں وہ منتظر ہیں کہ کوئی آ کے ہمیں پڑھے ہمارے مساجد کی چٹائیاں بھی منتظر ہیں کہ کوئی نمازی آ جائیں کھانا کھانے کے لیے رشتہ داریاں بکتانے کے لیے ہزاروں لوگ دنیا داری کرنے کے لیے سیاسی پارٹیز کے پیچھے اس دنیا داری کے لیے ہزاروں لوگ چلتے ہیں جاتے ہیں لیکن مسجد میں وہی چند غریب لوگ ہیں وہ جنہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ فارغ ہیں ہر طرف سے جو مسجد میں جاتے ہیں لوگ انہیں فارغ سمجھتے ہیں اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اور وہ نوجوان جس نے جوانی کی حالت میں توبہ کی اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا درجوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست وقت پیری گرگزہ لمیشوت پرہیزگار جب ٹانگیں جواب دے جائیں پھر گناہ کا کیا مزہ ہے پھر کس طرح گناہ ہوگا پھر تو خود بخود ہی چھوڑے گے گناہ جب اٹھا نہ جائے چلا نہ جائے بیٹھا نہ جائے آج جب تندرست و طوانہ ہیں آج ہمت ہے آج طاقت ہے جسم میں آج اللہ کی بندگی کرو آج اللہ کی عبادت کرو آج پڑھو نوافل آج فرائض پورے کرو آج گناہ سکھ باز رہو تو اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا لیکن آج جو حالت ہے ہماری اگر یہی حالت رہی تو کل کو کیا ہوگا حضور علیہ السلام کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے حضور اگر پوچھ لیں حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے کہا تھا دعوت تائی نے کہا تھا کوئی نصیب کریں تو ارشاد فرمائے میں کیا نصیب کروں گا مجھے تو اپنے آمال دیکھ کر یہ شرم آتی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام نے قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھ لیا کیونکہ میں حضور کی اولاد ہوں اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ جعفر صادق تم دنیا سے کیا لے کر آئے ہو کیا کرتے رہے ہو تو میں حضور کو کیا عرض کروں گا میں تو اس بات سے مر رہا ہوں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کون ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چالیس کروڑ سے زیادہ مسلمان جن کے مقلدین ہیں اس وقت اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے مطالقہ حدیث میں اشارات بھی ملتے ہیں ایسی شخصیت لیکن اللہ کے حضور بندگی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو اپنی داڑی پکڑ کر اللہ کے حضور ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے کون ابو حنیفہ جن کے جنازے کو دیکھ کر بھی کئی ہزار عیسائی مزلمان ہوئے جن کی دینی خدمات آج تک ہم جیسے نکمہ لوگ ہم سب لوگ جن کے مرید ہیں مقلد ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جینا مرنا ہے انہی فقہ کی جزیات پر ہی ہمارا سب کچھ ہے ہمارا دار و مدار انہی پر ہے ان کی باتوں پر تو ایسی شخصیت اللہ کی بارگاہ میں اپنی داڑی پکڑ کر ارز کریں کہ یا اللہ ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے اور تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور پھر یہ بھی ارز کریں کہ یا اللہ اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا تو یہ بڑے تاجب کی بات ہوگی تو ہم سوچیں کہ ہم کون ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کتنے روزے کتنی نمازیں کتنا علم کتنا عمل کتنی محبت کتنی چاہت حضور کے ساتھ دعویٰ کرنا اور بات ہے حضور کے صحابہ سے پوچھیں کہ استقامت کیا چیز ہوتی ہے محبت اور عشق کیا ہے یہ عشق تو نہیں جو ہم ایسی میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیں یہ کیا عشق ہوگا تبتی ہوئی ریت پر بلال حبشی لٹائے گئے تو یہ عشق کہ پھر بھی آہد آہد پکارتے تھے اور وہ جن کی ٹانگیں باندھی گئیں دو دو جانوروں سے اور ان کو مقالف سمتوں میں چلا دیا گیا اور ان کی ٹانگوں سے جسم سارا دو حصے ہو گیا پھر بھی اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا پھر بھی اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا اللہ کی توحید پر قائم رہے ہم جیسے نکموں کو یہ درس دیا کہ یہ انتہا ہے عشق کی تو ہم لوگ کون ہیں ہمارا عشق کون سا ہے وہی مسجد میں کہے تو وہاں سے ٹوپی لے کے سر پر رکھی اور دو تین رکھتے چار پڑھیں اور بس فوراں باقے جوتا اٹھا کے بس قصہ تمام تو یہ عشق نہیں ہے عشق وہ ہے جو بلال حبشی نے جو صحابہ کرام علیہ مردوان نے کیا اور پھر جو حسین ابن علی نے کیا محرم ہے دیکھیں پگا پگا لوگ دیتے ہیں دینی بھی چاہیے کھانی بھی چاہیے برکت ہیں کوئی حرج نہیں لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے لوگ تو ایسے یہ کہتے ہیں فلسفہ کربلا تو یہی بیان کرتے ہیں اکثر فلسفہ شہادت کہ پانی کے لئے سارا ہوا تھا پانی بند کر دیا تھا بہت چھوٹی سوچے یہ کہ پانی بند ہو گیا تھا پانی کا مسئلہ نہیں تھا مسئلہ ہمیں سمجھانے کا تھا مسئلہ تو دین کو بچانے کا تھا تو وہ پانی کی بات نہیں تھی پانی تو وہ بھی اگر جہاں پر اسماعیل علیہ السلام قدم لگائیں تو پانی نکلتا ہے تو حسین ابن علی بھی لگائیں تو نکل سکتا ہے کیوں نہیں نکل سکتا کیونکہ وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہونا تھا لیکن ہم جیسے نکموں کو یہ سکھانا تھا کہ استقامت یہ ہے دعویٰ کرنا اور بات ہے اور پھر آخری جملے بھی یہی تھے کہ یا اللہ میں تیرے رضا پر راضی ہوں تو بھی مجھ سے راضی ہو جا حسین ابن علی امام علی مقام انہوں نے جو کیا کربلا میں تو وہ استقامت علی الدین ہے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے جن کی نماز کفار کے سامنے بھی قضا نہ ہو سکی تو ہماری تو اپنے گھر میں بھی ادا نہ ہو سکی تو عشق پھر کون سا ہے ہم تو ابتدا میں بھی آ جائیں تو بڑی بات ہے صاحب اگرام کہتے جو عشاقی اور فجر کی نماز چھوڑتا ہمیں گمان ہونے لگتا کہ یہ منافق ہے تو اگر معاذ اللہ ہم جیسے لوگوں کو وہ دیکھتے تو وہ کیا سمجھتے کہ یہ مسلمان ہی نہیں رہے تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں قرآن و سنت سے جڑنا چاہیے قرآن پر عمل کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے اسی قرآن کی وجہ سے ہمیں عزت ملے گی اسی کو چھوڑ کر ہمیں ذلت ملی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر قرآن اور سنت سے جڑنا ہی سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و قرم فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین توسل سے ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما حاضرین کی جملہ مہمات آسان فرما تمام معاملات میں آسانیہ پیدا فرما ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما حضور علیہ السلام کے توسل سے شہادت کی موت عطا فرما اللہ ملک پاکستان میں امن و سلامتی عطا فرما حضور علیہ السلام کے سچی محبت ہم سب کو عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما برما کشمیر فلسطین نفغانستان عراق جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے صغیر قبائر معاف فرما حضور علیہ السلام کے توسل سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما ربنا لا تزے قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب ربی اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین اہب آپ جو بھی نیگ اور جائز تمنایں دلوں میں لیے ہوئے ہیں حضور کے توسل سے وہ پوری فرما وصل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین موسیقی